بارشوں کا آگاز جنوب پنجاب بھر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری نشبی علاقے زیرے آپ سٹھ کو پر پانی جمع ہونے سے ڈرائفک روانی متاثر پیڈر سٹریپ ہونے سے متعدد علاقے بجلی سے محروم لیرہ کازی خان کوئی سلمان سمیت مزفرگر دیگر علاقوں میں ممکنہ سلاب کو خطشات ندینالوں کے بپرنے رودکوہیوں کا خطرہ ہزاروں افراد متاثر قیمتی ام لاکھ کو نقصان پہن سکتا ہے انتظامیہ کی طرف سے اقدامات جاری دریائی سن میں گورٹ اردو کے مقام پر پانی کا بہاؤ چشمہ بیراج پر پانی کیامت دو لاکھ انتیس ہزار آٹھ سو نتر کیوسٹک ریکارڈ چشمہ بیراج پر پانی کیامت دو لاکھ انتیس ہزار آٹھ سو سولہ اکراج ایک لاکھ چیاسی ہزار آٹھ سو سولہ کیوسٹک ہے اوچھریف تھرپنجننس کے مقام سے دس ہزار کیوسٹک پانی گزر رہا ہے لودھرا منشی والا پل کے قریب نہر میں ساٹھ پھٹ چوڑا شگاف پڑ گیا سیکھرو ایکر پر کاشت پسلے زیرے آف پانی قبرستان میں داخل ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی شگاف پور کرنے کا کام جاری محکمہ محولیات کے بھٹا جار کو زگ زگ ٹکنالوجی پر منتقل کرنے کے دعوے جھوٹے نکلے بہاول نگر میں آریفالہ روڈ پر اینٹوں کے بھٹے محولیات ہی آلوکی کا باعث بننے لگے بھٹوں کے زہریلے دھوئے سے گردو نواہ کے شہری پریشان حوالی میں شگر کے مریضوں کی جان پر بنائی ڈی ایچ کیو اسپتار میں بیس روز سے انسولین ختم ایم ایس کے مطابق پیر تک انسولین کے دو ہزار وائل پہنچیں گے شہریوں پر مہنگائی کے تابر طور حملے ملتان کی ہولسل مارکیٹ میں چینی مہنگی سو کلو کا تھیلہ آٹھ سو روپے مہنگا قیمت بارہ ہزار آٹھ سو روپے ہو گئی کلو چینی ایک سو اٹھائیس روپے میں فروقت ہونے لگی ملتان میں ایل پی جی مافیا انتظامیاں پر بھاری پڑنے لگی سرکاری ریٹ ایک سو ستتر روپے مکمل طور پر نظر انداز گیس کی دو سو دس روپے فی کلو فروق دھڑلے سے جاری گھرے لسارفین رکشہ ڈرائیورز مہنگی گیس خریدنے پر مجبور ملتان میں نشتر ڈینٹر ہسپتال کے ڈوکٹر سراپ احتجاج تمام اوپیڈیز بن مریضوں کو پریشانی کا سامنا پروٹوکول مریضوں کی طرف سے بدتمیزی کی گئی مظاہری کا الزام پنجاب میں پروپٹی اور موٹر ویکل ٹیکس میں ترامیم کی منظوری پروپٹی ٹیکس کا تائن کرنے کے لیے نئے سروے کی اجازت دوہزار سیسی گاڑیوں کے ریجسٹریشن فیس دو فیصد کر دی گئی الیکٹرک گاڑیوں کے ٹیکس میں چھوٹ میں دو سال کی توسی سات سیچئرز گاڑی کا ٹوکن ٹیکس انجن کیپسٹی کے مطابق ہوگا پنجاب کا بینہ نے جلاس میں تجاویز کی منظوری دیتی سائرہ بانو کی چھے ماہ بعد بطول ڈیپیٹی ڈیریکٹر کالجز راہیم را خان بحالی نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد چارڈ سنبھال لیا نئے جزبے سے کام شروع کر دیا ہے سائرہ بانو کی گفتگو سرگودہ میں مسافر وین کو آگ لگنے کا واقعہ ہیڈ کونسٹریول نے جان پر کھیل کر کئی زندگیہ بچالی شاید سبتر نے شیشے توڑ کر گاری سے فوری مسافروں کو نکالا فوری امرجنسی سرویسز کو کال کی پولیس بروقت موقع پر پہنچ گئی سرگودہ میں مسافر وین میں آتیز زدگی کا افسوسناک واقعہ کمت انسانی جانوں کے زیادہ پر نگران وزیر اعلیٰ پنچاب کا اظہار افسوس کمیشنر اور آرپیو سے ریپورٹ تلق تحقیقات کا حکم زخمیوں کو بہترین تیبی سہولیات فراہمی کی ہدایت آرپیو نے واقعی کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گیس کی لیکیج کی وجہ سے جو آگ لگی اور اس میں ساتھ قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا جس میں چار خواتین شامل ہیں دو بچیاں بھی ہیں آم اول دو اس اس واقعی کی انکواری تو شروع کروا دی گئی ہے جس کی شام تک ریپورٹ بھی ہمارے سامنے آ جائے گی اور یہاں پہ موقع پہ ساری ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن اور پولیس موجود ہے تہیم مرکز سہت ہسپتال خانپور سے شادی شدہ لڑکی لا پتا لوہکی نے ہسپتال ملازم میں مبینہ واقع الزام لگا دیا میڈیکل آفیسر کے مطابق لڑکی نے فون کر کے لڑکے کو بلایا اور اپنی مرضی سے اس کے ساتھ چلی گئی دوسری جانی پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے نامعلوم کارسوار کے ساتھ گئی ہسپتال ملازم اور کارسوار کے خلاف مقدمہ درج ملتان الیکٹرک پاور کمپنی بجلی چوروں کے خلاف ان ایکشن جنوبی پنجاب کے مختلف سرکل سے 65 بجلی چور پکڑے گئے 87,333 یونٹ چوری پر 22 لاکھ روپے شرمانا آئی جی پنجاب شہریوں کے مسائل کے لیے متحرک چھٹی کے روز اون لائن کے شہری لگا لی 1787 محصول شہریوں کی شکایت کا عمل خود چک کیا دادرسی میں تاقیر پر سپروائزری افسران سے جواب طلب مسائل پوری حل کرنے کے ہدایت لیا کی رہائشی کی شکایت پر قاتلوں کی گرفتاری رحمر خان کے شہری کی شکایت پر آرپیو بہاولپور کو پولیس اہلکار ادریس کے خلاف کاروائی کی ہدایت وومن یونیورسٹی ملتان کے ذریعے تمام ساتھ نئے کورسز کا آگاز بی ایٹیر سالہ پروگرام کے تحت داخلوں کا اعلان ارلی چائلڈ ایڈوکیشن گرافک ڈیسائننگ ڈرائنگ اور کے کورسز کروائے جائیں گے پرابیٹ انتہانات دینے والے امیدواروں کے ریجسٹریشن کسی بھی سرکاری اور نیجی سکول کا نام استعمال کرنے سے روک دیا پرابیٹ ادارہ اپنے طلبہ کے علاوہ کسی کے ریجسٹریشن نہیں کر سکتا ملتان بورڈ نے ہدایات جاری کر دی دہی علاقوں میں ڈیجیٹل فاصل مٹھانے کی طرف اہم قدم صادقہ بات میں قوام متحدہ کے ذریعہ تمام ڈیجیٹل ویڈی جاسمائشی منصوبے کا آغاز احمد پر لما موسمنسٹریشن کا اشتتہ سو خواتین میں ٹیبلٹس تقسی آرپیو ملتان کیپٹن ریٹائر سہیل چوزری کی سیٹی ٹرافک پولیس کے افسران کے ساتھ میٹنگ چیف ٹرافک آفیسر اور ڈی ایس پی سمیت دیگر افسران کی شرکت آرپیو نے ٹرافک کے مطالق اہم ہدایات جاری کی عوام کو ڈراوینگ لائسنس کے فراہمی یقینی بنانے کا حکم چیف سیکریٹری پنجاب زائد اکتر زمان کے ذرست دارت سیویل سیکریٹریٹ میں اجلاس محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی پلین اور ممکنات سلاب سے نمتنے کے انتظامات کا جائزہ لیا آرپیوز اور ڈی پیوز کو محرم الحرام میں قیام احمد کے لیے ٹاسک دے دیا سی پیو ملتان منصور علکرانہ کے محرم الحرام میں امن و امان کے حوال سے پولیس لائن میں میٹنگ تمام انتظامات مکمل کرنے کے حضائل ادھر جائپیٹی کمیشنر بہاول نگرز الفقار احمد بون کے ذرست دارت اجلاس محرم الحرام کی انتظامات کا جائزہ لیا محرم میں قیام احمد کے حوال سے اگتماع ڈی پیو خانوال کے ذرست دارت میٹنگ محرم میں قیام احمد کے لیے دستیاف فصال بروی کارلانی کی دائر ادھر ڈی ایس پی علی پور کے ذرست دارت اجلاس امن کمیٹی کے ممبران لائسنس ہولڈرز کی شرکت پول پروف سیکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا لیہ میں سویجن کے خلاف انجمن تاجران کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی انجمن تاجران کے دفتر سے شروع ہو کر ریلوی پاتک پر ختم ہوئی ریلی میں تاجروں اور شہروں کی قصیر تعداد میں شرکت شرکا کا سویجن کے سفیر کو فوری ملک بدر کرنے کا مطالبہ جہانیہ میں مکعی کی فتل پکر تیار خریدار غائب مکعی کا ریج اٹھارہ سو سے دو ہزار روپے پی منکم ہے مہنگا بیج اور کارڈ ڈالی گئی اکرچات پورے نہیں ہوتے ریج کم سے کم پنتالیس روپے کیا جائے کاشتکال کا مطالبہ دسویں ایشین یوٹھ سینٹ بول ٹیمپین کے لیے تیاریاں رحمرا خان میں کومی گلز سینٹ بول ٹیم کا ٹریننگ کیمپ پندرہ جولائی کو پاکستان روایتی حریف انڈیا کے خلاف میدان میں اترے گا اور شہر اولیا میں رنگا رنگ مینگو فیسٹیول کا دوسرا روز آج عام سے بنے پکوانوں کا مقابلہ اور سیمینار ہوگا شہریوں کی کچیر تعداد میں شیر کر دو سو سے زائد اقسام کے عام توجہ کا مرکز مینگو فیسٹیول کے تیسرے دن بچوں کے شوز ہوں گے